السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچا پیار جھوٹا پیار کیسے پتا کریں لڑکیوں کی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا ان کی لائف میں آتا ہے اور بڑی محبت کا کیر کا اپنے پن کا اظہار وہ لڑکی سے کرتا ہے اور پھر لڑکی پاگل ہو جاتی ہے وہ لڑکی سے شادی کے وعدے بھی کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کرو تم میرے ساتھ وہ کرو تم ایسا کرو تم بیسا کرو اور پھر لڑکی لڑکے کہنے پر جو لڑکا کہتا ہے کرنے کو تیار ہو جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے اپنے گھر والوں کے بھی خلاف چلی جاتی ہے تو کیسے پتا کریں کہ سچا پیار کونس ہے جھوٹا پیار کونس ہے تقریباً ایک سال پہلے میرے پاس ایک کال آیا تھا اور اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو بڑا مانتی ہوں میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے جو مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے میری بڑی کیار کرتا ہے بڑی فکر کرتا ہے وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے اور میں اس کے لئے سب کچھ کر سکتی ہوں وہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اب میں اپنے گھر والوں سے بات کروں کہ نہ کروں میں اس سے بس شادی کرنا چاہتی ہوں اور میری فیملی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی تو اب میں کیا کروں اس سیچوشن میں تو اس وقت جو بات میں نے اس سے کہی تھی وہی بات میں اپنی تمام بہنوں سے بیٹیوں سے تمام اسکروڈنٹ سے سب سے کہنا چاہتا ہوں میں نے اس لڑکی سے یہ کہا میں نے کہا وہ آپ کے لئے سب کچھ کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے بڑی محبت بھی رکھتا ہے آپ کی بڑی کیار بھی کرتا ہے وہ آپ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے اور آپ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو میں نے کہا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ آپ کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے کہ ہاں وہ میرے لئے سب کچھ کر سکتا ہے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی یہ وہ جیسے کہ نارمل پیار محبت میں لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں نے اس سے یہ کہا لڑکی سے میں نے کہا اس لڑکے سے یہ کہنا کہ پھر وہ جب آپ سے شادی ہی کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے آپ کی اتنی فکر اتنی کیر کرتا ہے تو وہ آپ کے اببہ سے بات کرے سمپل ہے وہ آپ سے کہے گا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ بھی کہہ رہی ہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو نہیں بولنا آپ کو اس سے یہ ب فیملی سے بات کرو میں کچھ نہیں کروں گی اگر وہ سچا پیار کرتا ہوگا اگر وہ واقعی میں اس کے دل میں ٹرو لف ہوگا آپ کے لیے تو وہ آپ کی فیملی سے بات کرے گا عزت کے ساتھ آپ سے رشتہ مانگے گا عزت کے ساتھ آپ کا ہاتھ مانگے گا آپ کی فیملی نہیں مانے گی تب بھی وہ منائے گا اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا اور اگر اس کا ٹرو لف نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو اکسائے گا آپ کی فیملی کے خلاف وہ کہے گا کہ اپنی فیملی سے بات کرو آپ اپنی فیملی سے بات کرو گی اور وہ وہیں بیٹھا رائے گا آپ اپنی فیملی سے بات کرو گی فادر سے بات کرو گی مدر سے بات کرو گی فیملی والے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے آپ اس میں لڑائی جھگڑا چلے گا اور وہ وہیں بیٹھ کے گیم دیکھے گا پورا آپ بولو گی نہیں وہ فیملی والے نہیں ماننے وہ کہہ گا نہیں مناؤ ورنہ کیسے شادی ہو پائے گی پوسیبل نہیں ہے اس طرح سے چلے گا سب کچھ اور یہی سب کچھ ہوتا ہے میری عزیز بہنوں یقین مانو اگر وہ آپ سے سچی محبت کر رہا ہے واقعی میں اگر وہ آپ کی عزت چاہتا ہے تو کبھی وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ تم اپنی فیملی سے بات کرو اور اگر وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فیملی سے بات کرو یاد رکھو وہ true love نہیں ہے وہ صرف آپ کو یوز کر رہا ہے اور ایسی situation میں کبھی بھی جب کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہوں سے بولا اببہ سے بات کرو true love کرتے ہو ٹھیک ہے مجھے تم پسند ہو شادی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں کوئی بات نہیں کوئی dating waiting نہیں کوئی call پر ویڈیو call پر بات نہیں اببہ سے بات کرو یہ میرے اببہ ہیں یہ ان کا نمبر ہے میرے اببہ سے بات کرو جب تم اببہ سے بات کرلو گے پھر اببہ مجھ سے میری پسند پوچھیں گے کہ بیٹا وہ لڑکا آیا تھا کیا تمہیں وہ لڑکا ٹھیک لگ رہا ہے اب اببہ سے کہو کہ ہاں اببہ اگر اس کا بیک گراؤن اور سب کچھ ہوکے ہے آپ چیک کرلو مجھے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے مجھے پسند ہے لیکن خود سے زیادہ فنٹر بن کے اور زیادہ بڑا بن کے اور محبت کے جوش اور جذبات میں آ کے وہ لڑکا وہاں بیٹھا آپ کو گائیڈ کر رہے آپ اس کے گائیڈ پر کام کر رہے ہو امی سے بول رہی ہو پاپا سے بول رہی ہو وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے ملاقات کے لیے بھی بلا رہا ہے کافی چاہے بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ کو فلمیں دکھانے بھی لے جا رہا ہے بڑے بڑے خواب بھی دکھا رہا ہے پورا گیم وہاں بیٹھ کے کھیل رہا ہے اور جب آخری حد تک وہ آپ کو یوز کر لیتا ہے تو کہتا ہے چلو کوئی بار تھی باپ کی فیملی والے نہیں مان رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اب وہ دوسری کو تلاش کرتا ہے یہ سچا پیار نہیں ہے سچا پیار وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی سے محبت کرے گا وہ بولے گا کہ میں تم سے بات چیت باد میں ہو بھی تم سے ہاں تو مجھے پسند آ گئی ہو میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنی فیملی کے نمبر دو وہ اپنی فیملی کو بتائے گا اور آپ کی فیملی سے آکے ڈائریکٹ بات کرے گا آپ کی فیملی کو منائے گا آپ کی فیملی کی جو بھی ریکارمنٹ ہوں گی اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا اور جو لڑکا شروعات میں ہی آپ کا اتنا ساتھ نہ دے اور اتنا بھی نہ کر سکی یقین مانو وہ true love نہیں ہے وہ سچا پیار نہیں ہے بالکل نہیں ہے اور اگر آپ پھر بھی میرے کہنے پر میری بات کو صحیح نہیں مان رہی ہو مول رہی ہو کہ نہیں مفتی صاحب یہ بات سے میں آپ کے اتفاق نہیں رکھتی ہوں تو ٹھیک ہے آپ کی choice ہے اور آپ اس کو سچا لفظ سمجھ کے اپنے ماں باپ کے اپنے فادر کے اپنی مدر کے اپنی فیملی کے اگنسٹ ہو جاتی ہو اور قدم اٹھا لیتی ہو اس لڑکے کے کہنے پر تو کی یقین مانو اس کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ کب چینج ہو جائے میں نے چینج ہوتے ہوئے ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے لڑکی تو جب اپنی فیملی کو ناراض کر کے کہ لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اس نے سب سے رشتہ ناتا توڑ دیا اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور پھر جب لڑکے کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں اور پھر جب وہ ذمہ داریوں میں علج جاتا ہے اور ذرا محبت کا جوش کا نئی نئی محبت ہوتی ہے نئی نویلی دلن ہوتی ہے اس کا خمار جب اترتا ہے پھر وہ سوچتا ہے یہ کیا کرتی ہے پھر وہ لڑکی کو بھی چھوڑ جاتا ہے لڑکی جو ہے لڑکی تنہا رہ جاتی ہے تو میری عزیز بہنوں میری بچیوں میری سٹوڈنٹس جتنی بھی ہیں یہ سچے پیار کی نشانی ہے کبھی بھی آپ کو لائف میں اس طرح سے فیس کرنا پڑے تو بول دو اسٹاپ اسٹاپ محبت ہے ٹھیک ہے فادر مدر فیملی سے بات فیملی والے کہہ دیں گے نکاح ہو جائے گا اس کے بعد میں تمہاری ہو اسٹاپ تو یہ پہچان ہے سچے پیار کی اور یہی ہے اسلام کے مطابق لف کرنا کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اس کے فیملی سے جا کے بات کرو یہ تو کھلی ہوئی ایاشی ہے کہ آپ ڈائریکٹ لڑکی سے بات کر رہے ہو پرپوس کر رہے ہو ڈیٹ مار رہے ہو کافی چاہے سب چل رہا ہے گھومانے لے جا رہے ہو سب کچھ رات میں چیٹ ویڈیو سب چل رہی ہے اور آپ لڑکیوں کو پھر کہہ رہے ہو کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو یہ تو چھڑانے کے بہان ہے تو میری عزیز بہنوں میری سٹوڈنٹس میری بچیوں امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور پیرنٹس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچی کی بات کو سمجھو اور آپ اس میں ڈسکشن کرو اس کے لئے کوئی شیئر کریئے دوسرے طرف پہنچائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ